موسیقی ڈرینگ ماسٹر محمد اکپال رٹائیڈ ہو گئے پروکار الودائی تقریب گورنمنٹ میڈل سکول جابا ملک پور کے سبزہ زار میں منعقد ہوئی جس کے ممانے خصوصی ڈیپٹی ڈسٹرک ایڈوکیشن افیسر راجہ بابو جانگیر تھے سابق ایڈ ماسٹر کازی عبیب ریمان سید وقار حسین شاہ صبح جنرل سیکٹری آل ٹیچر ایسویشن کے پی کے محمد عارف اے ڈی ای او ساجد ملک پرنسپل گورنمنٹ ہائر سکینڈری سکول شہرپور سردار حبیب سینئر نائب صدر آل ٹیچر ایسویشن مانسیرہ رئیس الدین جنرل سیکٹری آل ٹیچر ایسویشن مانسیرہ شوکت مالک پرنسپل گورنمنٹ ہائی سکول افصال آباد چیئرمنٹ پی ٹی سی پریمری سکول کے ہیڈ ٹیچرز استادزہ موزین علاقہ صحافی وکلا سماجی شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کر کے تقریب کو رونک بخشی تقریب کا آغاز تلاوت اقلام پاک سے ہوا حمدونات کے بعد شرکہ تقریب نے محمد اقبال کی خدمات اور شاندار کارکردگی کو سرات دیو طائف کے امبار لگا دیئے مہمان خصوصی راجہ بابو جانگیر نے اقبال کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ فرائز کی ادائیگی میں دیانداری این رزق حلال عبادت ہے ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت پر مزید توجہ مرکوز کی ضرورت ہے طلبہ کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اعلیٰ اخلاقیات اور مصفت محول فرام کی راہ اموار کی جائے مہمان خصوصی نے میڈل سکول جابا کی ہمارت کو اس سر نو تعمیر کی بھی یکندانی کرائی جابا میڈل سکول کے ہیڈ ٹیچر آل ٹیچر اسٹویشنز الامان سہرہ کے صدر امجد سعید خان نے میمان خصوصی سمیت تمام شرکہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہماری ایک کال پر شرکت کر کے اور ڈیوٹی کے دوران حسن اخلاق سے پیش آنے پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ماسٹر اقبال ایک فرچناس اور ملنسار شخصیت ہے یہی وجہ ہے کہ آج ان کے عزاز میں ظلہ بار سے موزین حلاقہ نے شرکت کر کے ان کی یہی وجہ ہے کہ آج ان کے عزاز میں منقتہ تقریب اور ظلہ بار سے موزین علاقہ کی شرکت ان کی حصلہ افضائی کی تقریب کے انعکات پر جملہ سٹاف آرف سوہل شکیل فرازی آویس آمر درجہ چارم کے ملازمین کو مبارک باد دی اور خراج تحسین پیش کیا تقریب کے اختتام پر ملک و قوم کی سربلندی و ترقی کے لیے خصوصی دعا کی گئی میمان خصوصی سمید شرکا کے حزاز میں پرتباط ذرانہ بھی دیا کیمرا ٹیم کے ساتھ میر عفضل گلزار ڈی ایم ایم نیوز مانسر ملازم